جانتے ہو حضرت بن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ سنائے کبھی اب تو تذکرین ہی ہوتا کیا مزاج ٹھونکا کس طرح انہوں نے اس عمت کے جوڑا تھا مختلف فکر علماء جوڑے تھے ایک واقعہ سناتا ہوں اس وقت کے مسلم سیاسی قائدی بڑے بڑے سیاسی انمہ کانگریس کے بھی مسلم لیگ کے بھی مجلس احرار کے بھی حضرت بن علیہ صلی اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ان کی شدید بیماری کے دور میں آئے جس کے چند دن کے بعد ان کا انتقال میرے والی زمانجی ترحمت اللہ علیہ اس پوری مدت میں حضرت بن علیہ صلی اللہ علیہ کے قدموں ہی میں رہتے تھے اور انہی کا رابطہ تھا تو انہی کو اجتلاع دی گئی کہ ہم لوگ حاضر ہونا چاہتے ہیں جو آپ دے دیا گیا ہے کہ سنا بقت آپ کا شریف لے تو حضرت بن علیہ صلی اللہ علیہ بلکل آخری حالت میں تھے اتنا احتمام کروا رہے تھے کہ کمدے کو صاف کرو چادر بچھاؤ اور اچھی چادر بچھاؤ دیکھو بہت امت کے محسن لوگ آ رہے ہیں آج تو کوئی عالم جاتا ہے امامت کے لیے تو پوشا جاتا ہے سال لگائے ہیں اور وہ سیاسی لیران تھے اور بے پناہ خوش حضرت بن علیہ وہ لوگ تشریف لائے بڑے اکرام سے بٹھائے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ وہ کچھ کہتے تھے تو ہمارے والد صاحب کان ان کے ہوتوں پر لگتے تھے وہی سمجھ پاتے تھے ایک دو لوگوں کے ساتھ اور کوئی تو اس کمزور آباز کو سمجھ بھی نہیں پاتا اور والد صاحب منتقل کرتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہا کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ دنیا سے میرے جانے سے پہلے آپ نے مجھے اپنی زیارت کا شرف دے آپ کے چہروں کو دیکھ کر میری آنچیں ٹھنڈی ہوں گئی کہا زمانہ ہو گیا آپ میں سے جن کے نام جانتا ہوں ان کے نام لے کر اور جن کے نام نہیں جانتا ان کے نام لیے بغیر روزانہ آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا اب وہ حضرات شرمندہ ہوں کہیں لگے حضرت ہم بہت شرمندہ ہیں آپ جیسی شخصیت دلی میں رہی اور ہم لوگ حاضر نہیں ہو پائے بہت شرمندی یہ ہے فرمایا نہیں بلکل نہیں میرا دل بلکل مطمئن ہے میں اصل میں اس لیے دعا کرتا تھا ہوں روزانہ آپ کے لیے کہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہے اور احسان کے بدلے میں کوئی احسان اگر نہ کر پائے میرا جیسا ٹوٹا پوٹا آدمی تو کم سے کم اپنے محسن کے لیے دعا تو کریں اس پر ان میں سے بعض حضرات دلو پڑے حضرت بس اب سننے کتاب نہیں آپ پر ہمارا احسان کیا فرما رہے آپ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا بلکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میری ذات پر آپ کا احسان ہے اور اس احسان کے حوالے سے روز آپ کے لیے دعائیں کرتا سنا ہے کہ ہمیں سے ایک آت کیسے چسکیاں نکل گئی روح قابو بنیے رکھ سکے اپنے حضرت بس فرمایا سن لیجئے میری ذات پر آپ کے دو احسان ہیں ایک احسان تو یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی دنیاوی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بھی ایک مسلمان ہوں تو آپ کی ان کوششوں کا فائدہ یقیناً مجھ کو دیو ہوتا ہے یہ برہراس میری ذات پر آپ کا احسان ہے دوسری دوسرا احسان ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ میدان سیاست میں اتر کر انگریز حکومت کو آپ نے اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے اور ہم آپ کی آڑ میں یہ دین کی محنت کر رہے ہیں تو آپ اس دین کی محنت میں برابر کے شریک ہیں سنو لفظ برابر کے شریک ہیں اور میں اپنے لفظ سے کہتا ہوں کہ وہ جو پیارے بندے ہیں آپ کے اگر وہ اس طرح میدان سیاست میں سامنے نہ ہوتے تو ہم سامنے ہوتے اور ہمیں پھر انگریز حکومت میواد میں اور اس علاقے میں یہ کام نہ کرنے دیتی تو آپ کے وہ بندے اس کام کی حفاظت کا سبب ہیں اللہ برابر کا عجل ان کو آتا کریے گا یہ ہے اقراب مسلم یہ ہے اخلاق یہ ہے وسط قلبی یہ ہے اخلاق ایک مسلمان کے اس کو زندہ کرنا چاہتے تھے تبلیغ کی محنت کے ذریعے حضرت مناعی آس یہ ہے وسط اللہ اکبر